اسلام علیکم دوستو قریشی ویلاگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش حمدیت کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو راولپنڈی کی ہسٹری یعنی کہ راولپنڈی کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کریں گے راولپنڈی کے محول اور لوگوں کے بارے میں ذرائع عامد و رافت، میٹرو بس، شہرات، موٹر وے، ریلوے سٹیشن اور اس کے مشہور پارس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو راولپنڈی صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پٹھوار میں واقعہ ایک اہم شہر ہے انیس سو ساٹھ سے پہلے جب اسلام آباد دارالحکومت نہیں تھا تو اس ٹائم پہ راولپنڈی ہی دارالحکومت آف پاکستان تھا راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لاہور سے دو سو پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کراچی سے اس کا فاصلہ پندرہ سو چالیس کلومیٹر پشاور سے اس کا فاصلہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر اور کوئٹا سے چودہ سو چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو راولپنڈی کی آبادی تقریباً اس وقت تیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے مردم شماری کے مطابق راولپنڈی پورے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے چوتھا بڑا شہر ہے یہ شہر بہت سے کرہانو کا گھر ہے اسلامباد ائرپورٹ راولپنڈی شہر میں واقع ہے اور یہ ائرپورٹ راولپنڈی شہر کے ساسا داروح حکومت اسلامباد کی بھی خدمت کرتا ہے راولپنڈی کی مشہور سڑک جسے مری روڈ کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے سیاسی جلسوں کا مرکز رہی ہے دوستو راولپنڈی مری نتیہ گلی ایوبیا ایفٹ آباد اور شمالی علاقہ جات جیسے کہ سواد کاغان گلگت ہنزاس کردو اور چترال جانے والے سیاہوں کا بیس کیمپ ہے نالا لائی اپنے سلابی رولوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے جو راولپنڈی شہر کے بیچو بیچ بہتا ہوا راولپنڈی کو دو حصوں میں یعنی کہ راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ میں تقسیم کرتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نالا لائی کا پانی کبھی اتنا صاف شفاف اور خالص ہوتا تھا کہ لوگ اس کو پینے کا طور پر بھی استعمال کرتے تھے لیکن اب یہ گروں سے خارج ہونے والے فضلے اور خرخانوں سے بیتے ہوئے کیمیائی مادو کے سبب اتنا غلیز ہو گیا ہے کہ اس کے پاس سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے دوستو انیس سو اکاون میں راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم جن کا نام لیاقت علی خان کا تھا ان کو مقامی کمپنی باغ میں خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا اسی سانحے کے مطابق کمپنی باغ کا نام وزیراعظم لیاقت علی خان کے نام سے منسوخ کر کے لیاقت باغ رکھ دیا گیا ہے دوہزار سات میں لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پاکستان کے سابق وزیراعظم بین زیر کو قتل کر دیا گیا تھا انیس سو نواسی میں ان کے والد پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بٹو کو راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا ماحول کے بارے میں یعنی کہ راولپنڈی کا ماحول اور لوگ کیسے ہیں راولپنڈی ایک بے ترتیب شہر ہے لیکن گھر سے بالکل پاک صاف ہے جنوری دوہزار چھیک مطابق راولپنڈی میں نوستو خوامد کی قبلیت کی شرعہ پچتر پرسند تھی شہر کی عبادی میں پٹھار پنجاب مہاجر اور پٹھان بہت زیادہ شامل ہیں راولپنڈی شہر میں صوبہ سہرت کے ہزاروں ڈوین سے تلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن کی مادری زبان ہند کو ہے یہ لوگ شہر اور شہر کی اطراف میں بکھری ہوئی عبادیوں اپنے ذاتی رہائش گہوں یا پھر قرائے کے گروں میں رہتے ہیں راولپنڈی شہر کا درجہ رہت گرمیوں میں ناقابل پیشین ہوتا ہے شہر میں بارش کا سالانہ اوست درجہ چھتیس سنچ ہوتا ہے موسم گرمہ میں گرمی کی رفتار باون ڈگری اور موسم سرمہ میں درجہ رہت مائنس پانچ تک جاتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں میٹرو بس کے حوالے سے حالیہ دنوں میں پاکستان کی صوبائی حکومت کے وزیر علیہ میاں محمد شباز شریف نے پینتالیس سرب روپے کی لاغت اور ترکی کی مدد سے مری روڈ پر اسلام آباد میں تیار ایک عظیم و شان بین الاقوامی طرز کی میٹرو بس سروز کا افتتا کیا جہاں شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سستی اور آلہ سہولت فرام کی گئی شہر کی خوبصورتی اور ملک کی ترقی کی راہ میں چار چان لگا دئیے گئے دوستو بات کرتے ہیں ریلوے سٹیشن کے بارے میں راولپنڈی ریلوے سٹیشن انیسویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا یہاں سے ٹرینیں پاکستان کے مختلف شہروں کو جاتی ہیں جن میں کراچی لاہور پشاور کوئٹا نوشیرہ ہیدراباد سبی سکھر ملتان بہولپور اور جیکوہ باد شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہوای اڈا سے اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ میں مصروف ترین ائرپورٹ ہے جو راولپنڈی شہر میں ہے یہاں پاکستان کی قومی ہوا بعض کمپنی پی اے اے کے علاوہ پچیس سے زیادہ نیجی اور انٹرنیشن کمپنیاں مسافروں کے لئے اپنی خدمات سرجام کرتی تھی پرانے ائرپورٹ سے پچیس کلومیٹر دور راولپنڈی اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ کی بناید رکھی گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں راولپنڈی کے دلکش مناظر کے راولپنڈی میں بہت سارے اچھے ہوتل ہیں تامہانے اجائبگار اور سبزہ زار بھی موجود ہیں راولپنڈی کے دیکھنے کا بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازاروں میں گھما جائے شہر کی دو عام شہرائیں ہیں جیٹی روڈ بالعموم مشرق سے مغرب تک چلتے ہوئے مار روڈ کنٹومنٹ سے گزرتا ہوا گزرتا ہے اور مری روڈ مار روڈ کے شمال سے شروع ہوتا ہے ریلوے لائنو کو اوپر اور نیچے سے ابور کرتا ہوا اسلامباد تک پہنچتا ہے راولپنڈی کے دو اہم بازار ایک راجہ بازار جو کہ پرانے راولپنڈی شہر میں موجود ہے اور صدر بازار جہاں پہ میٹرو باز سروس کے لئے بنائے گے نو کلومیٹر طویل پل اور اتنی ہی لمبی پلدار پودو سے لدی کی آریاں شامل ہیں دوستو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں راولپنڈی کے جو مشہور پارک ہیں ان میں ایوب نیشنل پارک لیاقت باغ نواز شریف پارک گولف کورس پارک چلڈرن پارک جناہ پارک اور زیاء الحق پارک شامل ہیں ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ نے جب بھی پنڈی اور اسلامباد کا چکل لگانا ہوا تو آپ ٹائم نکال کے اس کو پورے طریقے سے انجوائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ